لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك امراء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیریتیں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں امان کی بہترین حالت پہ قائم رکھیں سامنے محترم آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ وہ کون کون سے مواقع ہیں کون کون سے اوقات ہیں جب ایک جن کسی انسان کے جسم کے اندر داخل ہو سکتا ہے اگرچہ اس بات میں تھوڑا اختلاف ہے لیکن راجے بات صحیح قول یہی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جنہ داخل ہو سکتے ہیں تو فی الحال یہاں پہ صرف یہی بتایا جائے گا کہ کون کون سے ایسے موقع ہیں اور کون کون سے ایسی حالتیں ہیں جب انسان کے جسم کے اندر جن داخل ہو سکتا ہے یہ چار حالتیں ایسی ہیں جب انسان کے جسم کے اندر جن داخل ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ ان حالتوں میں انسان ہو تو جن داخل ہو جائے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ اگر جن داخل ہونا چاہے تو یہاں جادوگر نے جن کو مسلط کیا ہے کسی انسان پر تو وہ جسم میں داخل ہونا چاہے تو ان چار حالتوں میں سے کسی حالت میں داخل ہو سکتا ہے لازم نہیں ہے لیکن ایسا ممکن ہے تو ان میں سے سب سے پہلی حالت جب انسانی جسم کے اندر جن داخل ہو سکتا ہے وہ ہے الغضب الشدید شدید غصے کی حالت میں جب انسان شدید غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت ایسا ممکن ہوتا ہے جب انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو اس کے جسم کے مساندی کھلتے ہیں ٹھیک ہے تو جسم میں داخل ہونے کی مختلف جگہیں ہیں مو کے راستے سے بھی داخل ہو سکتا ہے ناک کے راستے سے بھی داخل ہو سکتا ہے اور یہ جو ہمارے جسم کے مسام ہوتے ہیں ان کے راستے سے بھی داخل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ شدید جب انسان کو غصہ ہوتا ہے تو یہ ایک موقع ہوتا ہے جن کے کسی انسان کے جسم کے اندر داخل ہونے کا جسی طرح دوسرا وہ موقع دوسری وہ حالت جب انسان کے جسم کے اندر جن داخل ہو سکتا ہے وہ ہے الخوف الشدید شدید قسم کا خوف جب انسان کو ہو جب انسان کو بہت زیادہ خوف ہوتا ہے محسوس آپ نے دیکھا ہے کبھی ہم راستے میں سے گزر رہے ہوں تو ہمارے اچانک سامنے سے کوئی جانور گزر جائے ایک دم سے یا کوئی سامب گزر گیا ہے کوئی بھی موزی چیز گزر گئی ہے یا ایک دم سے کوئی دھماکہ ہو تو ایک دم سے انسان ڈر جاتا ہے اور چند لمحوں کے لیے یا بعض لوگوں کو چند منٹوں کے لیے ایسے احساس ہوتا ہے کہ جیسے جسم کی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اس کے حسان خطا ہوئے ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کا بہت زیادہ جسم کامپنے بھی لگ جاتا ہے اچانک سے کوئی چیز دیکھیں تو ٹھیک ہے تو اس وقت انسان کے آساب جو ہوتے ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں ایسے ایک دم سے انسان جو ہے نا پریشان ہوتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے اس کے آساب کام نہیں کرتے تو وہ اپنے آپ کو کمزور ناتوہ محسوس کرتا ہے تو اس وقت بھی عام طور پہ جن کا ایک موقع ہوتا ہے انسان کے جسم کے اندر داخل ہونے کا تو جب خوف محسوس ہو تو تب بھی اللہ کا نام لیں جب آپ کو شدید غصہ ہے تو تب بھی آپ تعوض پڑیں تاکہ وہ جو غصے کی حالت میں یا خوف کی حالت میں آپ کے قریب جن ہے وہ جسم کے اندر داخل ہونا چاہے تو جس وقت اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے اپنی زبان سے انظان ذکر کر رہا ہوتا ہے تو جن کو موقع نہیں ملتا جسم کے اندر داخل ہونے کا اور یہ بات بھی یاد رکھیں اتنا آسان کام نہیں کسی جن کا کسی جسم کے اندر داخل ہونا اس کے لئے بھی بڑی دکت والا معاملہ ہوتا ہے تو انسان جب ذکر کر رہا ہوتا ہے تو جسم کے اندر وہ داخل اس حالت میں اس وقت میں نہیں ہو سکتا تو یہ دو چیزیں ہو گئی اور اسی طرح تیسری چیز یعنی دو چیزیں ایک غضب الشدید اور خوف الشدید شدید خوف شدید غصہ اور تیسری وہ علامت تیسری وہ وقت تیسری وہ حالت جس وقت انسان کے جسم کے اندر جن داخل ہو سکتا ہے وہ ہے حب الشہوات شہوانی کیفیت ہونا انسان کی شہوت کی حالت میں ہونا اگر کوئی شخص اپنی شہوت کو یعنی جو نیچرل ڈیزائرز ہیں سیکشل ڈیزائرز ہیں اگر ان کو وہ پورا کر رہا ہے جائز طریقے سے یعنی اپنی بیوی کے پاس ہے یا بیوی خاند کے پاس ہے تو یہ تو جائد ہے اس وقت میں اگر ذکر نہیں کرتا جیسے خاص وقت کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو اس وقت میں بھی شہوت کی حالت میں جب ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اندر داخل ہو سکتا ہے اور عام طور پر جو عاشق جن ہوتے ہیں زانی جنات ہوتے ہیں وہ شہوانی حالت جب انسان کی ہوتی ہے شہوت کی حالت اس وقت انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اگر یہ انسان کوئی اپنی نجائز طریقے سے یہ خواہش پوری کر رہا ہوتا ہے یعنی خاند بیوی کا معاملہ نہیں بلکہ نجائز طریقے سے اپنی شہوت پوری کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت بھی عام طور پر انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ جن داخل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب شہوت کی حالت ہو انسان کی دارہ ہارے ایک انسان کے ساتھ یہ فطری بات ہے تو وہ ذکر کرنا مت بولے اللہ کا نام لینا مت بولے ٹھیک ہے تو وہ خاص وقت کی جو دعا ہے اس کو بھی پڑے تو وہ چوتھی حالت ہے الغفلت الشدیدہ شدید قسم کی غفلت میں ہونا اس غفلت سے مراد اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت ہے یعنی ایک انسان صبح اٹھا ہے اس کو نماز کی کوئی فکر نہیں ہے اس کی صبح بھی ویسی ہے اس کی شام بھی ویسی ہے اس کو کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا رسول کا قرآن کا نماز کا اذکار کا اس کو کوئی فکر نہیں ہے یہ جو انسان ہے جو غفلت شدیدہ میں ہوتا ہے شدید قسم کی غفلت میں ہوتا ہے اس شخص کے اردگرد بھی جھنات گھومتے ہیں اور اس کے جسم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ ایک بات سمجھا رہیتا ہوں عام طور پر لوگ کہتے ہیں اتنی دنیا ہے ان کو کچھ نہیں ہوتا ہر ایک میں جھن نہیں آتے نمازیں بھی نہیں لوگ پڑھتے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا شیطان کسی کو اس کے جسم کے اندر ہی داخل ہو کے تنگ کرے اگر کوئی شخص حرام کھا رہا ہے تو اس کو بھی شیطان ہی تنگ کر رہا ہے اگر کوئی شخص اس بات پہ خوش ہے کہ وہ پریشان نہیں ہے اور وہ خوش ہے اس بات پہ کہ اس کے کوئی تنگی نہیں آتی یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان جس طرح ایک بندے کو تنگ کر رہا دوسرے کو بھی اسی طرح کرے یہ ضروری نہیں ہوتا شیطان کی اپنی چالے ہیں اپنے معاملات ہیں جو لوگ عقیدے میں بہت اچھے ہوتے ہیں ان کو وہ معاملات میں الجھا دیتے ہیں جو لوگ عبادات میں بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے عقیدے خراب کر دیتے ہیں تو شیطان کی اپنی مرضی ہے اپنی چالے ہیں وہ لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے کچھ لوگ جو عقائد میں بڑے اچھے ہوتے ہیں ان کے جسم کے اندر داخل ہو کے جادو بغیرہ کیسرات اور یہ چیزیں بھی ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی تقدیر میں جیسے بھی لکھا ہے اور شیطان کو ایک اختیار دیا ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نمازیں روضہ قرآن کچھ پتہ نہیں ہوتا اور وظاہر ان کو کوئی مسئلے نہیں ہوتے تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو نماز قرآن کی کوئی فکر نہیں اب جس بندے کو نیکی کی فکر ہی نہیں اس کو شیطان تنگ کر کے کیا کرے گا اس نے تو جانا ہی اس کے پاس ہے جس جگہ پہ اس کو کچھ ملے گا کہ میں اس کو ورگلاؤں اللہ کے دین سے دور کروں تو یہ شدید جو غفلت کی حالت ہے اس وقت عام طور پر جسم کے اندر جین داخل ہو سکتا ہے اب مثال میں دیتا ہوں ایک شخص ہے اس پر کسی نے جادو کروایا اب جب جادو گر جین کو بھیجتا ہے تو جین اس جو ہے انتظار میں ہوتا ہے کہ میں کس وقت اس کے جسم کے اندر داخل ہوں اس کو تکلیف دوں اب اگر وہ غفلت میں نہیں رہتا صبح اس کی نماز کے ساتھ ہے اذکار کے ساتھ ہے حفاظت کے ساتھ ہے اس کو تنگی نہیں ہوگی دوپہر میں نماز پڑھی ہے اس نے پھر آج تل کرسی پڑھی ہے شام نے پھر وہ اذکار کرتا ہے تو جو ایسے اذکار میں حفاظت میں رہتا ہے اس کی جسم کے اندر اس کو جانے میں دکت محسوس ہوگی ٹھیک ہے تو یہ برحال چار حالتیں ہیں جب انسان کے جسم کے اندر جین داخل ہو سکتا ہے ان سے بچنے کا بھی میں نے بتا دیا کسرت سے اذکار میں رہیں ہر موقع پر اس کی دعا پڑے اگر آپ کسی وقت میں خاص وقت میں خامد بیوی کے پاس بیوی خامد کے پاس تو اس وقت آپ غفلت نہیں کریں بلکہ اس وقت بھی دعا کا احتمام کریں آپ گھر سے باہر نکلنے لگے ہیں تو نکلنے کی دعا پڑے گھر میں داخل ہوئے تو بسم اللہ کہیں مسجد میں داخل ہوئے باہر نکلے باتروم لگے باہر آئے تو ان دعاوں کا احتمام کریں شدید غصہ آئے تو وہ معاملات کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اپنی جگہ کو بدل لیں تعوض پڑے پانی پی لیں بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں حالت بدلنے سے بھی غصہ کم ہوتا ہے تو یہ حالتیں ہیں چار جن میں جنات عام طور پہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں جسم کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ان چاروں چیزوں سے بچنے کا حل بھی میں نے آپ کو بتا دیا اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان شریعوں کے شر سے محفوظ رکھیں السلام علیکم ورہا